بسم اللہ الرحمن الرحیم آپس میں صلاح کرواؤ اور جنت میں سونے چاندی اور موتیوں کے محل پاؤ جانیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسلام علیکم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ آپس میں صلاح کروا دینا ہے حضرت عبودردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں روزہ نماز اور صدقے کے درجے سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمایے آپ نے فرمایا کہ آپس میں صلاح کروانا یہ روزہ نماز اور صدقے کے درجے سے بھی افضل ہے جبکہ آپس میں لڑائی لگوانا دین کا بلکل صفایہ کر دیتا ہے حضرت عبودردہ قلصوم بنت اکبار رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ لوگوں میں باہم صلاح کی خاطر جھوٹ سے کام لینے والا شخص جھوٹا نہیں جبکہ اس کا ارادہ خیر و اصلاح کا ہو اور وہ خیر کی بات ہی کرتا ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی گریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسترہ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی چیز آپ کی حسی کا سبب ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ میرے دو عمدی خدا کے سامنے ایک اپنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ایک خدا سے کہتا ہے کہ یا رب اس نے مجھ پر ظلم کیا میں بدلہ چاہتا ہوں اللہ پاک اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ دا کرو ظالم جواب دیتا ہے کہ یا رب اب میری کوئی نیکی باقی نہیں ہے مجھ کے ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ اے خدا میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاتے یہ فرماتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیتا ہو گئے اور فرمانے لگے کہ وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا جب لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر پر رکھیں اب لاباب طالب انتقام یعنی انتقام لینے والے سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ موسار اٹھائے گا جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا کہ یارب اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں موٹیوں کے بنے ہوئے ہیں یارب کیا یہ کسی نبی اور کسی صدیق اور کسی شہید کے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے یہ اس کو دے دیے جاتی ہے وہ کہے گا کہ کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے اب وہ عرض کرے گا یارب کس طرح اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو ماف کر دے وہ کہے گا یارب میں نے ماف کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں دابل ہو جاؤ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو آپس میں صلح قائم رکھو کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مومنین کے درمیان آپس میں صلح کرانے والا ہے ناظرین دین احادی سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے یعنی صلح کروانے کی کس قدر فضیلت ہے جبکہ اس بارے بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ اگر کسی بھی رشتے میں باہمی اختلافات کے باعث دراد پڑ جائے تو قریبی رشتے دار وغیرہ اس رشتے کو جوڑنے کی بجائے رشتے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی رشتے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو شیطان فوراں ہی اپنی شیطانی سوچیں آس پاس کے لوگوں اور اشتداروں کو دینی شنو کر دیتا ہے اور ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں صلح نہ کر سکیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے پاک ہے کہ اگر چھپ جانے یعنی آج سی اختیار کرنے سے تمہاری عزت کھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے رہنا اسی طرح حضرت امام علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اگر نہ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے تو ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہر انسان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی پیارگی کرنے کی تو بے قطع فرمائیں آمین سم آمین تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیلتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ